بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نظم ہے شیف کمار بٹالوی کی کنڈیالی تھور کانٹوں والی تھوہر کیکٹس جیسے کہتے ہیں انگریزی میں میں کنڈیالی تھور وے سجنہ اپنے آپ کو میں کانٹوں والی تھوہر ہوں اگی ویچ اجاڑا جو اجاڑ جنگل میں اگی ہوئی ہے جہاں اڑ دی بدلوٹی کوئی یا پھر میں اڑتی ہوئی وہ بدلی ہوں بھر گئی ویچ پہاڑا جو پہاڑوں میں برستی ہے برس گئی ہے جہاں وہ دیوہ جیڑہ بالدہ یا پھر وہ دیا ہوں پیرہ دی دھیری تھے جو کسی پیر کے آستانے پر جل رہا ہوتا ہے جہاں کوئی کوئل کنٹ جیدے دیاں یا پھر میں وہ کوئل ہوں جس کے گلے کو سوتیاں جاون ناڑا جس کے گلے کی رگوں کو دبا دیا گیا ہو جہاں کوئی کوئل کنٹ جیدے دیاں سوتیاں جاون ناڑا جہاں چمبیدی ڈالی کوئی جو بالن بن جاوے یا چمبیلی کی کوئی ڈالی جو ایندھن بن جائے میں وہ ہوں جہاں مروے دا پھول بسنتی یا میں پھر مروے کا پھول بسنتی رنگ کا پھول ہوں جو ٹھونگ جان گٹارا جس کو شارکیں ہم یہ فاختہ جتنا پرندہ ہوتا ہے فاختہ کی جسامت کا جسے گٹارا کہتے ہیں اور ہم شارکیں کہتے ہیں جہاں مروے دا پھول بسنتی جو ٹھونگ جان گٹارا مروے کا پھول بسنتی ہوں جسے گٹاریں جس کو نوچ گئی ہوں اور جہاں کوئی بوٹ کے جس دے حالے میری حالت وہ ہے نوزائدہ چڑیا کے بچے جیسی جہاں کوئی بوٹ کے جس دے حالے جس کے ابھی نئے نئے سن کھلے یا چڑیا کا وہ بچہ جس کے ابھی جس کی ابھی آنکھیں کھولی نہ ہوں اور ماریا مالی کس گلیلا اور مالی نے جس کو کس کر گلیلا گلیل سے گلیلا مارا ہو لیدہ خاندیاں آڑا درختوں کی شاخوں کی آڑ لے کر کس کر گلیلا مارا ہو میری حالت وہ ہے جہاں کوئی بوٹ کے جس دے حالے نئے 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 سن کھلے ماریا مالی کس گلیلا لیدہ خاندیاں آڑا میں کنڈیالی تھوروے سجنا اگی کتے کراہے میں کانٹوں والی تھور ہوں اور کسے بے راہ پہ اگی ہوئی ہوں راستے سے ہٹ کے اگی ہوں راہے اور کراہے نہ کسے مالی سنجیا میں نوں نہ کوئی سنجنا چاہے نہ کسے مالی نے مجھے سنج چاہے پانی دیا ہے اور نہ کوئی سنجنا چاہتا ہے یاد تیری دے اچھے محلی میں بیٹھی پیروہ آوان کیڑے ہر دروازے لگا پہرا آوان کیڑے راہے میں وہ چندری جس دی ڈولی لٹلے یہ آپ کہا رہا میں وہ بدقسمت ہوں کہ جس کی ڈولی خود ڈولی اٹھانے والوں نے لٹلی ہے بنن دی تھاں بابل جس دے اور جس کے باپ نے باندھنے کی بجائے آپ کا لیرے لا ہے گلے میں دلہن کا ہار ڈالنے کی بجائے خود ہار اتار ڈالا کولی پٹ عمر دی چادر نرم ریشم کی طرح جو عمر کی چادر تھی میری ہو گئی لیران لیران وہ پرزہ پرزہ ہو گئی تڑک گئے وے ٹھوہاں والے پلنگ وسل لیڈائے اور جو ٹیک لگا کر بیٹھنے والے تکیے تھے جو ملاب کے لیے وہ پلنگ ہم نے بچھائے تھے وہ تڑک گئے ہیں ان کے اندر درزیں درادیں پیدا ہو گئی ہیں ٹوٹ گئے ہیں میں کہنے آلی تھوروے سجنا اگی ویچ جو بیلے جو کسے جنگل میں اگی ہے نہ کوئی میری چھاویں بیٹھے نہ پت کھاوان لے لے نہ کوئی میری چھاؤں میں بیٹھتا ہے اور نہ ہی بھیڑ بکریاں میرے پتے کھاتی ہیں میں وہ باقسمت ہوں میں راجے دی بردی اڑیا میں راجے کی نوکرانی ہوں تو راجے دا جایا اور تم راجے یہ بادشاہ کے بیٹے ہو تمہیں بتاؤ کہ مہروں کے مقابلے میں دھیلے کی کیا قیمت ہوتی ہے یعنی میں دھیلا ہوں اور تم مہر وہ بادشاہ کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی سکھر دوپہرہ جیٹ دیانوں سون کیوے میں آنکھاں جو سکھر انتہائی جو چل چلاتی دھوپ ہے جیٹ ہار کے اسے میں ساون کس طرح سے کہہ سکتا ہوں اور چوہیں کٹی پاہوے لگن لکھ تیاندے میلے اور چاروں طرف لاکھ تیس کا میلہ ابھی ہمارے مشرقی بھارت میں مشرقی پنجاب میں ہوتا ہے چاروں طرف تیس تیاندے میلے چاہے لگے ہوں لیکن میں جیٹ ہار کی دھوپ کو ساون کس طرح سے کہہ سکتا ہوں تیری میری پریت داریا او یو حال سو ہویا تیری میری محبت کا وہی حال ہوا جن چکوی پہچان نہ سکے چند چڑیا دی میلے جس طرح سے سرخاب پہچان نہیں سکتا کہ دن کے وقت چاند چڑھا ہو اسے پہچان نہیں سکتا میں کنڈیالی تھوروے سجنا اگی ویچ جو باغاں میں کانٹوں والی تھور ہوں جو باغ میں اگی ہے میرے مڈھ بنائی ورمی کالے پھنیر ناغاں میرے جڑ کے ساتھ ایک سراخ بنایا ہے بل بنایا ہے کالے پھنیر ناغاں پھندار کالے ناغوں نے میں مرغائی مانسران دی میں مانسران جھیل کی مرغابی ہوں جو پھڑ لی کسے شکرے کسے شکرے نے پکڑ لی ہو جہاں کوئی لالی پیرسندوری یا کوئی وہ شارک یا لالی گٹار نوچ لے جیدہ کاغاں جس کے پاؤں کوئوں نے نوچ لیے ہو جہاں سسی دی بہن وے دوسری یا سسی کی دوسری بہن کم جیدہ بس رونا جس کا کام رونا ہے لٹ لیا لٹ کھڑیا جیدہ پننو ہوتا ہوتا بھلوچوں نے جس کا پننو لوٹ لیا ہو پر آیا نہ جاگاں پر اسے نیند سے بیداری نہ ہو وہ نیند سے نہ جاگا ہو بیدار نہ ہوا ہو بھاگاں والے تیرے بھاگیں ہن جی نہیں ہو لگتا کھلی کھلوتی وڑاں وچ سو سو دکھڑے جاگاں سو سو دکھ میں جھیلوں اے بھاگ والے تیرے بھاگ میں ہمارا دل نہیں لگتا اور میں تنہا کھڑی سو سو دکھ یہاں پر برداشت کر رہی ہوں تو یہ ششکمار بٹالوی کی نظم تھی کنڈیالی تھوہر موسیقی موسیقی